الحمد للہ الذین فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیع وَاقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُزْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِكِينَ شَفِيَةً فَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ مُبَارِكَ عَلَيْهِ وَأَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبُ وَمَرْدِئُ لَدَيْهِ سَلَاةً تَبْقَى وَتَدُومُ بِدَوَامِ الْمَلْكِ الْحِيِّ الْقَيُومِ وَاشْهَدُواً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَاشْهَدُواً لَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَا إِنَّ أُولِيَّا اللَّهِ لَا قَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقُ اللَّهُ عَلِيهُ الْعَزِيمِ مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اِذْبَاسَ مُحَمْمَدًا عَيَّدْهُ بِعَيْدِهِ عَيَّدْنَا بِأَحْمَدًا عَرْسَلْهُ مُبَشِّرًا عَرْسَلْهُ مُمَجِّدًا سَلُّو عَلَيْهِ دَائِمًا سَلُّو عَلَيْهِ سَرْمَدًا آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز اخیدت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانبار میں ایک بار جھوم جھوم کر درد پاک کے نظانہ پیس کریں پڑھے بابا جولت بچوں تو لوگ پیچھے ہو جاؤ ہٹ جاؤ یہاں سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور درد پاک پر لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پرانبار میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مندرس قادریہ کیوں وہ ہونہار نوجوان غالبت پہلی بار عرص عالی حضرت شریف رکھا جس میں آپ اور ہماری حاضری ہو رہی ہے آپ حضرات کی قنان و سکون کے ساتھ آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہیں اس کے بعد جلسہ ختم ہو جائے گا اور اور آپ کے گھر سے شیاطین نکل جائیں گے اور گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا آدھے گا آج ایک بہت بڑا سوال آپ حضرات کو پوری سنجیدگی سننا ہے کہ اگر آپ بھارت کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں اگر آپ پڑھیں اگر آپ گوگل سے اٹھارہ سو ستامن کی تحریک میں علماء حق کا کردار اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں یا اٹھارہ سو ستامن کا غدر یا اسلام کی آمد ہندوستان کی سردمین پر ان تمام کتابوں کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کریں تو آپ کو ایک حضرات کو ایک بات معلوم ہوگی کہ اٹھارہ سو ستامن سے پہلے اس بھارت کی سردمین پر صرف سنی تھے اہل سنت و جماعت میں سے تھے کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا پورے بھارت میں ہر طرف سنیت کا بول بالا تھا آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ حضرات کو معلوم ہو کہ اس بھارت کی سردمین پر جتنے بھی بادشاہ گزرے اسلامی بادشاہ گزرے اس سب کے سب سنی تھے اہل سنت و جماعت میں سے سوائے محمد جلال الدین اکبر بادشاہ کے جس نے دینِ الٰہی چلایا تھا اور مجدی دل پیسانی سیخ سرہندی نے اکبر کے دینِ الٰہی کی دھجیاں اڑا دی اس کے دین کو اپنے پیروں تلے روت دیا اور ہمیشہ کے لیے مجدی دل پیسانی نے اکبر کے دینِ الٰہی کو کچل کے رکھ دیا اگر آپ دیکھیں کہ بھارت کے سردمین پر جتنے بھی اولیاء اکرام پائے جا رہے ہیں آپ بنارس کی سردمین سے لے کر پورے بھارت کا بھرمڑ کر لیجئے گھوم لیجئے جہاں جہاں اللہ کے ولی پائے جا رہے ہیں جن کی مظہرات پر آپ جاتے ہیں ان کے بارے میں تحقیق کر لیجئے پڑھ لیجئے ریسرچ کر لیجئے وہ سب کے سب اہلِ سنت و جماعت میں سے پائے جا رہے ہیں سب کے سب سنی پائے جا رہے ہیں کوئی مائی کا لال کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی بدعقیدہ کہیں اللہ کا ولی پائے جا رہا ہے جو بھی پائے جا رہے ہیں سب کے سب آشکی رسول پائے جا رہے ہیں سنی سہیو العقیدہ پائے جا رہے ہیں سچے پک کے سنی پائے جا رہے ہیں برات مطرم مجددل پسانی سائق سغندی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آنے سے تقریباً چھے سو سال تل اہلِ سنت و جماعت کی بہارے رہی جتنے بھی مدرسے تھے خانکائیں تھیں وہ سب کے سب سنی تھے تمام علماء مشایق صوفیاء عالم دین بزرگان دین سب کے سب سنی تھے اہلِ سنت و جماعت میں سے تھے کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا اب آپ کسی بات کو ڈاکٹر استعاق حسین قریسی جو وائس چانسلر تھے کراچی انیورسٹی کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہندوستان میں مسلمانوں کی آبت اور تحقیق کے بار فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ ہمیں یہی بتناتی ہے کہ بھارت کی سردمین پر جو سندھ میں عرب فاتح آئے تھے اس سب کے سب سنی تھے تو اسلام بھارت کی سردمین پر لانے والے اور یہاں اسلام قبول کرنے والے اس سب کے سب سنی تھے اہلِ سنت و جماعت میں سے تھے کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا بتائیے چلا کہ اٹھارہ سو ستابن سے پہلے کوئی مائی کا لال خوشتے خوشتے مر جائے گا لیکن یہ دخلہ نہیں سکتا ہے کہ اٹھارہ سو ستابن سے پہلے اس بھارت کے سردمین پر اہلِ سنت و جماعت کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ تھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ باٹنے کا کاروبار کف سے شروع ہوا یہ مذہب کے نام پر لڑانے کا کاروبار کف سے شروع ہوا یہ فرقے فرقے میں تقسیم کرنے کا کاروبار کف سے شروع ہوا یہ بد اخیدہ بد مذہب گستاخ بد دین بنانے کا کف سے شروع ہوا تو اب تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب اٹھارہ سو ستابن میں اللامہ فضلحق خیرابادی نے انگریجوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا وہ اللامہ فضلحق خیرابادی جو آزادی کی پہلے ہیرو تھے جنہوں نے انگریجوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اور اس فتح جہاد پر تین تیس علماء اہل سنت نے سکنیچر کیے دستخط کیے اور جب اس آزادیے کے فتوے کو جب ہندوستان کے سرزمین پر جاری کیا گیا تو مسلمانوں نے متحد ہو کر انگریجوں کے خلاف جہاد کیا اس جہاد آزادی نے سے انگریجوں کی چولے ہل گئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بھارت کے سرزمین سے انگریجوں کا ہمیشہ کے لیے صفایہ ہو جائے گا ان کا خاتمہ ہو جائے گا بھارت کو انگریجوں سے آزادی من جائے گی لیکن گدداروں کی گدداری سے انگریج پھر سے بھارت کے سرزمین پر اپنا پاؤں جمع لیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ انگریج سمجھ جاتے ہیں کہ اگر انگریج حکومت کے خلاف کسی کے اندر ہمت ہے فتوہ دینے کی تو علماء حق ہیں اہل سنت و جماعت کو علماء کرام ہیں اب انگریجوں نے مستحقم فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں بھارت کی سرزمین پر حکومت کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں انگریجوں کو ہمیں سب سے پہلے علماء حق کو موت کی گھاٹ اتارنا ہوگا اہل سنت و جماعت کو علماء حق کو کاٹنا ہوگا انہیں گولیوں سے بھوننا ہوگا کیونکہ جب تک یہ علماء حق زندہ ہے مسلمانوں کا اتحاد زندہ رہے گا اور جب تک مسلمانوں کا اتحاد زندہ رہے گا ہم بھارت کے سرزمین پر حکومت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے بھارت کی حکومت مسلمانوں ہی سے شینی ہے تو اگر ہمیں بھارت کے سرزمین پر حکومت کرنا ہے تو ہمیں علماء حق کو موت کی گھاٹ اتارنا ہوگا اب انگریجوں نے اس کام کی شروعات اللہ ما فضل حق خیر آبادی سے کیا تیس جنوری اٹھارہ سو ہن سٹس وی کو اللہ ما فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا گیا اور آپ پہ لخنوں میں قتل کا جھوٹا مقدمہ چلایا گیا ابھی بھی لخنوں کی عدالت میں او دستاویز او مقدمات کے دستاویز محفوظ ہیں جس میں اللہ ما فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سجا سنائی گئی چار مارچ اٹھارہ سو انسٹس وی کو اللہ ما فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی بھیج دیا گیا جزیرہ انڈوان نیکو بار میں قید کر دیا گیا وہاں قید کرنے کے بعد انگریج افسر کا بس ایک ہی سوال تھا کہ فضل حق خیر آبادی جو تم نے جہاد کا فتوہ دیا ہے اس فتوے کو تم واپس لے لو تو خزانے کا سمندر تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے تم بس اتنا کہہ دو جو تم نے فتوہ دیا ہے اس فتوے کو تم نہیں مانتے ہو اسے واپس لیتے ہو تو ہندوستان کا حسن تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے اللہ ما فضل حق خیر آبادی نے گرزدار آواز میں ایک جملہ بولا تھا کہ ارے او نادان تو کس فتوے کو واپس لینے کی بات کرتا ہے میں نے فتوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا ہے اب یہ میری گرزن کٹ جائے فاسی کے فندے پر فضل حق لیوٹ جائے لیکن جہاد کے فتوے کو واپس نہیں لے سکتا تو حسن کی بات کرتا ہے ارے سن تو سخیانے کی بات کرتا ہے سن لے اس فضل حق خیر آبادی کا سعودہ مصطفیٰ جان رحمت کی بازار میں ہو چکا ہے اب کوئی مائی کا لال فضل حق کو خرید نہیں سکتا تو حسن کی بات کرتا ہے اس فضل حق کا سعودہ قسم اسو حسن کی بات کرتا ہے اس فضل حق کے آنکھوں میں گمبدِ خضرہ میں آرام فرمانے والے آقاِ کائنات کا حسن کافی ہے سن لے یہ فضل حق جس فتوے کو دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا ہے اب کردن کٹ جائے لیکن اس فتوے کو واپس نہیں لے سکتا اس فتوے کو میں واپس نہیں لے سکتا کہ روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو وہ فاقہ کشکس کی ماؤس سے ڈرتا نہیں زرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو اندامہ حضل حق خیر آبادی کے بعد اب انگریزوں نے مکمل طور پر دھیلی پر قبضہ کر لیا اور مغل کے آخری چسم و چرا خاندان مغل کے آخری بادسہ بہادر سا زفر کو انہوں نے ہمائیوں کی قبرے کے پاس سے گریفتار کیا اور اس کے بعد صبح جیل خانے میں ان کے ناستے میں ہمائیوں کے بہادر سا زفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سرخحال میں سجا کر انگریزوں نے بہادر سا زفر کے سامنے پیس کیا تھا اب آپ ذرا اندازہ لگائیں اس کے بعد انگریزوں نے اب مکمل طور پر علماء حق کو کاٹنا شروع کر دیا اب ایک انگریز معریف ہے جس کا نام ایڈبر ٹام سے ہے وہ لکھتا ہے کہ انگریزوں نے مستحقم فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اب ہمیں علماء حق کو موت کی گھاٹ اتارنا ہے اب ہمیں کرنا یہ ہے ایڈبر ٹام سے لکھتا ہے کہ ان انگریزوں نے مکمل بنانی کے ساتھ سن اٹھارہ سو ستامن اور اٹھامن ون سٹھ اسوی ان تین سالوں میں انگریزوں نے ایک کامن ہزار دو سو علماء حق کو فاسی کے پندے پر لٹکایا تھا اب انگریزوں نے ایڈبر ٹام سے لکھتا ہے کہ بارہ ہزار علماء حق کو ان انگریزوں نے ایک ساتھ فادی کے پندے پر لٹکا دیا تھا اب عالم یہ تھا کہ علماء کو لائے جاتا انہیں فاسی کے پندے پر جھلا دیا جاتا تھا یا ان کے جسموں پر سور کی چربی مل کر اسے دھکتے ہوئے انگاروں پلٹا دیا جاتا تھا یا انہیں سور کی خال میں بھر کر علماء حق کو آگ پر پکایا جا رہا تھا یا بوریوں میں کس کر انہیں گولیوں سے پھونا جا رہا تھا ایڈبر ٹام سے لکھتا ہے ایک قسم ہے پیدا کرنے والے کی مسلمانوں کی قربانی کا عالم یہ تھا جب سید کفائد اللہ قافی کو انگریز فاسی کے پندے کی طرف لے جا رہے تھے تو سید کفائد اللہ قافی کے زمان پر یہ اثار جاری تھے وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ نہ کوئی گل رہے گا نہ کوئی چمن رہ جائے گا پر مصطفیٰ کا دینِ حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا گل بلے اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا سائیبِ لولاک کے اوپر دروت آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اب ایڈبر ٹام سے لکھتا ہے کہ میں نے جب دمائے آپ تہلی کے ایک خیمے میں میں آرام کرنے کے لئے گیا تو مجھے خیمے کے پیچھے سے مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی جو میں خیمی کے پیچھے دیکھنے کے لئے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان انگریزوں نے چالیس علماء حق کو پرہنہ کر کے ننگا کر کے دہک تو ہی انگاروں پر پکا رہے تھے مجھے دیکھتے ہی دیکھتے ایڈبر ٹام سے لکھتا ہے کہ پھر چالیس علماء حق کو لایا گیا اور انہیں پرہنہ کر دیا گیا اب انگریزوں نے کہا کہ اگر تم اکنی جان بچانا چاہتے ہو تو بس اتنا کہہ دو کہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا تم اس فتوے کو نہیں مانتے ہو تم اس فتوے کو قبول نہیں کرتے ہو ایڈبر ٹام سے لکھتا ہے ایک قسم پیدا کرنے والے کی میں نے اس وقت مسلمانوں کی قوت ایمانی کو دیکھا کہ ان چالیس علماء حق نے دہت تو یہ انگاروں پہ پک جانا پسند کیا لیکن انگریزوں کے سامنے اپنی گردن کو چھکانا پسند نہیں کیا وہ ہستے ہوئے آگ کے انگاروں پہ پک رہے تھے اور زبانے حال سے بکار رہے تھے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نیسا ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار لے چکا ہے تو انتہا ہمارا اے آب ورود گنگا اتن ہے یاد پسکو اترا تیرے کنارے جب کاروا ہمارا تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ وزنہ ہمارا سبحان اللہ نارے کبھی نارے رسالت بست کے عالی حضرت عرصے عالی حضرت فیضان عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے بیٹھ کے بات نہیں کریں گا ڈشٹرب ہوتا ہے کیونکہ ہم تقریر سو سوچ کے بولتے ہیں یاد کر کے نہیں آتے کہ یہ بولنا ہے اگر کوئی بات کرتا ہے تو مجھے کافی ڈشٹرب ہوتا ہے سامنے والے بچوں اگر تم خاموس نہیں رہے تو رات میں سپنے میں آکے ڈراؤں گا میں تمہیں اگر بلکل خاموس رہو گے بولو گے نہیں ڈشٹرب ہو گا تو میری تقریر دائیں بائیں ہو جائے گی آپ ادرات تبجہ دیں اب اس کے بعد انگریجوں نے اس کے بعد اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ آخر انگریجوں نے اتنی تعداد میں علماء حق کے موت کی گھاٹ اتا رہا ہے اس دردناک عمل کے پیچھے کون سا عمل کام کر رہا تھا آخر انگریجوں کا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا تو تاریخ ہمیں اس کا جواب دیتی ہے بس آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اٹھارہ سو ستاون کی تحریک کا مدعا کر لے آپ کو معلوم ہوگا اب انگریجوں نے اس کے بعد برطانیہ حکومت نے ہندوستان کے اپنے نمائندوں سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کہ بھارت کی سردمین پر ہماری حکومت کیسے دیر تک قائم رہ سکتی ہے تو ایک سیاسی افسر ہے تاریخ میں جس کا نام سر ویلیم میور بتایا جاتا ہے اس نے ایک ریپورٹ برطانیہ حکومت کو پیس کیا اس ریپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر ہمیں بھارت کی سردمین پر حکومت کرنا ہے تو ہمیں علماء حق کو موت کی گھاٹ اتارنا ہوگا انہیں قتل کرنا ہوگا اور اس کے بعد ان کی جگہ پر ہمیں کیا کرنا ہوگا مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا ہوگا ان کے اندر سے روح محمدی کو نکال کر باہر کرنا ہوگا انہیں صحابہ اکرام کا گستاخ بنانا ہوگا انہیں تابین طبیع تابین کا گستاخ بنانا ہوگا انہیں علماء کا گستاخ بنانا ہوگا انہیں اولیاء اکرام کی چوکٹ سے فیرنا ہوگا انہیں اولیاء اکرام کی مزارات سے فیرنا ہوگا اگر ہم نے انہیں گستاخ بنا دیا بدعمل بنا دیا بد کردار بنا دیا بہیہ بنا دیا تو پھر یہ مسلمانوں کا اتحاد توڑ جائے گا یہ پھرکو پھرکو میں بڑھ جائیں گے پھر ہم بھارت کی سردمین پر آسانی سے حکومت کر سکتے ہیں کتنا خطرناک منصوبہ تھا اب انگریجوں نے اس کام کے لیے انہوں نے کیا کرنا شروع کیا اب انہوں نے علماء کی ایک ٹیم تیار کیا اٹھارو سو ساٹھ میں اب انگریج ایک مدرسہ کھول رہے ہیں علماء کی ایک فیوش کے تیار کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر علماء کی ان نسلوں کو پیدا کرنا تھا تو پھر ان انگریجوں نے اٹھارو سو سالوں میں باون ہزاروں نے علماء حق کو موت کے گھاٹ اتارا کیوں انہیں قتل کیوں کیا پتہ یہ چلا کہ ان انگریجوں کو علماء حق کی ضرورت نہیں تھی علماء سو کی ضرورت تھی برے علماء کی ضرورت تھی انہیں ایسے علماء کی ضرورت تھی جو انگریج بولیں وہی فتوہ دیں جو انگریج کہیں وہی تقریر کریں جو انگریج بولیں اسی کو لکھیں اب ایسے علماء تو علماء کی ضرورت تھی اب انگریجوں نے ان علماء کی ایک ٹیم کو تیار کیا اور انہیں موٹے موٹے نظرانے دیئے کسی کا چھے سو مہانہ نظرانہ مقرر کیا کسی کو سمسل علماء کا لقب دیا گیا تو کسی کو انہوں نے سرداری دی تو کسی کو انہوں نے اہدا دیا کسی کو جاگی رہ دی اب اس طرح انہوں نے ایک علماء کی ٹیم کو تیار کیا اور ان علماء سے انگریجوں نے کہا تمہیں بس کرنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا ہے انہیں مذہب کے نام پلڑانا ہے انہیں فرقوں میں باٹنا ہے ان کے اندر سے نبی کی محبت کو کھیج کر باہر مکاننا ہے اگر تم نے یہ کام کر دیا تو یاد رکھنا کہ ہم بھارت کے سرزمین پر دھیر تک حکومت کریں گے اور تمہیں بہت سارے عہدےوں سے نواز دیں گے اب ان انگریجوں کے اب ان ملاوں نے ان غدار ملاوں نے دین کے مکمل اجالے میں بھارت کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کا سودا ان انگریجوں کے ہاتھوں پر کر دیا اب ان ملاوں نے ان انگریجوں کو طاقت پہنچانے کے لیے پہلے اپنی نومائیسی عمال کا ڈھونگ رچایا پہلے وہ اسلام کے خادم بنے دین کے عالم بنے قرآن کے مفسر بنے قرآن کے حافظ بنے اور اس کے بعد یہ حدیثوں کے محدث بنے اس کے بعد انہوں نے نبی کا ملاد بھی پڑھا صلاة و سلام بھی پڑھا خود بھی روئے اور عوام کو بھی رولایا جب ان کے دلوں میں ہندوستان کے بھولے بھالے مسلمانوں کی محبت بیٹھ گئے انہوں نے گرگٹ کی ذرہ رنگ بتلا اب اصلی بات بتا رہا ہوں تبجہ دیجئے گا کسی کا ذہن ہٹنا نہیں چاہیے جس چیز کے لیے میں نے یہ لمبی تنہید بادی ہے اب وہ بات آ رہی ہے اب ان ملاوں نے اب اس کے بعد انگریجوں کو طاقت پہنچانے کے لیے اب مسلمانوں کو لڑانے کے لیے انہوں نے قرآن پڑھا ترجمہ اپنی مرجی سے کیا حدیث پڑھی ترجمہ اپنے گھر سے کیا جو حدیث صحیح تھی اسے غلط بتایا جو غلط تھی اسے صحیح بتایا من خلط کس سے بیان کیے روایات کو گرگڑ کے بیان کیا اب مسلمانوں میں اتحاد مسلمانوں کی اتحاد کو توڑنا سروع کیا اب ان غدار ملاوں نے اب ایسا انتشار پھیلایا بھارت کی سردمین پر کہ اب ہندوستان کا مسلمان چیخ رہا تھا کہ نبی کا نام لیا وہ بیدتی ہو گیا جس نے نبی کو بکارا وہ کافیل ہو گیا جس نے نبی کے میلاد کو پڑھا وہ کافیل ہو گیا اب کہا جا رہا تھا کہ نبی کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے نبی کا علم غیب پاگلوں بچوں سے کہیں زیادہ بتر ہے نبی مر کر مٹے میں مل گئے میں کہنا چاہتا ہو کہ ان غدار مولویوں نے اس قدر انتشار پھیلایا کہ اب بھارت کا مسلمان چیخ رہا تھا کہ آئے کوئی اور ان غداروں کے چہرے سے نقاب اتار کر ان کا اصلی سہرہ ہمارے سامنے پیس کر دے اے اللہ بھیج کسی ایسے بندے کو جو ہمیں سچ اور غلط کی تمیز بتائے بھیج ایسی کسی ایسے بندے کو جو آئے اور ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے دین صحیح کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے اب بھارت کا مسلمان چیخ چیخ کر دعائے کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ہم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے دس شوال بارہ سو بہتر ہجری کو چودہ جون و اٹھارہ سو چھپنہ ہجری کو پریلی کی سرزمین پر آلہ حضرت امام احمد رضا خان خازل بریبلی کو پیدا کر دیا جب آلہ حضرت نے قدم رکھا جب آلہ حضرت نے قلم سبالا تو اس وقت بھارت کی سرزمین پر ایک دو نہیں فائے کڑو فتنوں نے جنم لے رکھا تھا انہی پاتل فرقوں میں سے ایک فرقہ نیچریت کا تھا آلہ حضرت کا قلم چلا نیچریت کے رد میں آلہ حضرت نے ایک درجن کتابیں لکھی انہی پاتل فرقوں میں سے ایک فرقہ قادنیت کا تھا آلہ حضرت نے اس کے رد میں تین کتابیں لکھی انہی پاتل فرقوں میں سے ایک فرقہ وہابیت کا تھا آلہ حضرت نے اس کے رد میں دو سو کتابیں لکھی انہی پاتن فرقوں میں سے ایک فریا آریا سماج کا تھا آلہ حضرت نے اس کے رد میں آدھا درجن کتابیں لکھی انہی پاتن فرقوں میں سے روافز کا فرقہ تھا آلہ حضرت نے اس کے رد میں آدھا درجن کتابیں لکھی انہی پاتن فرقوں میں سے نوافز کا فرقہ تھا آلہ حضرت نے اس کے رد میں اکارہ کتابیں لکھی انہی پاتن فرقوں میں سے ایک فرقہ تفضیلیہ تھا آلہ حضرت نے اس کے رد میں تین درجن کتابیں لکھی انہی باطن فرقوں میں سے ندبہ کا فرقہ تھا آلہ حضرت نے اس کے رد میں سترہ کتابیں لکھی انہی باطن فرقوں میں سے خلود کا فطرہ تھا آلہ حضرت نے اس کے رد میں ایک کتابیں لکھی انہی باطن فرقوں میں سے نصارہ کا فطرہ تھا آلہ حضرت نے اس کے رد میں ایک درجن کتابیں لکھی انہی باطن فرقوں میں سے ایک فرقہ اسماعیل دہلوی کا تھا آلہ حضرت نے اس کے رد میں دس کتابیں لکھی اب آلہ حضرت کا کلم چل رہا تھا ایوانِ باطل سے آواز آ رہی تھی یہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے یہ عدو کے سینہ میں غار ہے اسے چارا چوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے آلہ حضرت نے ہر ہر فتنے کا مو توڑ جواب دیا تمام فتنوں کے تابوت میں تنہا امام احمد رضا نے بریلی کی سرزمین سے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر ہر فتنے کے تابوت میں آخری کل ٹھوپ دی آلہ حضرت کا کلم چل رہا تھا اور ایک ایک فتنے کا آلہ حضرت نے مو توڑ جواب دیا جس فتنے نے جہاں سے سر اٹھایا آلہ حضرت نے اس فتنے کو کچل کے رکھ دیا میں کہنا چاہتا ہوں تنہا امام احمد رضا نے اتنا لکھا اتنا لکھا کہ ان غدار مولویوں کے چہرے سے نکاب اتار کر ان کا اصلی چہرہ عوام اہل سنت کے سامنے پیس کر دیا میں کہنا چاہتا ہوں یہ آلہ حضرت نے دین کی ایسی حفاظت اور سیانت کی تھی یہ قسم خدا کی آلہ حضرت نے تمام بتعقیدی کو تمام گمراہوں کے چہرے سے نکاب اتار کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا میں کہنا چاہتا ہوں یہ آلہ حضرت نے اس قدر لکھا کہ بھارت کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے جب بھارت کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے تو مسلمان کا بچا بچا اپنے گھر کی تحلیل سے پکار اٹھا یہ ڈالے دی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پلاک و سلام مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہاں راضا مصطفیٰ جانے رحمت پلاک و سلام سمی بس میں ہیتائے اے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے تبیر نعرے رسالت عرصے آلہ حضرت مسلکے آلہ حضرت فیضارے آلہ حضرت فیضارے تاجش صلی اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت امام محمد رضاقہ تذکرہ کرنے آپ جمع ہوئے ہیں آلہ حضرت کا تذکرہ آپ کو بدعقیدگی سے بھی بچائے گا اور آپ کو جنت بھی دلائے گا اس کے بعد میری ہوگی دس منٹ کے اس کے بعد تقریر ختم کر دوں گا پھر کبھی حاضری اور پہلے میں چاہتا تھا لیکن ناتو کا سنسلہ ایک لمبا کھچ گیا اور مجھے پھر بھی کل پر سو بھی لگتار کئی دنوں سے بول رہا ہوں تو آج یہ آخری بات اس کے بعد پھر تقریر ختم انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوئی جہاں سے چھوڑوں گا وہی سے بیان کروں گا آلہ حضرت دس سوال بارہ سو بہتر ہجری کو آپ محلہ جسولی میں چودہ جون اٹھارہ سو چھپن اسوی کو پیدا پھنا ہو آلہ حضرت خاندانی لحاظ سے پتھان مسلک کے لحاظ سے حنفی اور طریقت میں قادری تھے آلہ حضرت کا پیدای سلام محمد آپ کے والد محترم کا نام مولانا نکی علی خان اور آپ کے دادا کا نام مولانا رضا علی خان اور آپ کے دادا جان میں آپ کا نام احمد رضا رکھا تھا محلے کے لوگ رشتدار آپ کو احمد میاں کہہ کے بکارتے تھے اور آپ کی ماں پیار سے امن میاں کہہ کے بکارتے تھے آپ کا تاریخی نام المختار اور آلہ حضرت اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا تھے سبعان اللہ آپ حضرات دیکھیں کہ آلہ حضرت کو اللہ تعالی نے میں آپ کو ایک مختصر تاروح بس چند جملوں میں آپ کے سمجھے رکھوں گا کہ آلہ حضرت آلہ حضرت کو اللہ تعالی نے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا تھا اپنے دین کی حفاظت اور سیانت کے لئے پیدا فرمایا تھا اب آلہ حضرت کو اللہ نے اعلی حضرت کو علم لدنی حاصل تھا چار سال کی چھوٹی سو عمر تھی عربی ناظرہ مکمل فرما لیا آپ صاحبِ اولادِ گھروبے جانتے ہیں کہ چار سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے چار سال میں تو بچہ اپنے وجود سے غافل لیتا ہے ہر چیز سے غافل لیتا ہے اُس چھوٹی سو عمر میں آلہ حضرت نے ناظرہ عربی ناظرہ مکمل فرما لیا چار سال کی عمر تھی اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایک سخص مجھے ملے جو عربی لباس پہنے ہوئے تھے دیکھنے میں عربی معلوم ہوتے تھے انہوں نے عربی زبان میں مجھ سے بات چیت کی اب آلہ حضرت کو علم لدنی حاصل تھا آلہ حضرت نے ان سے فسیح و بلیغ عربی زبان میں بات چیت کی پھر وہ تشریف ملے گئے آلہ حضرت فرماتے پھر میں نے کریوں انہیں نہیں دیکھا چار سال کی عمر تھی آلہ حضرت کہتے ہیں کہ میں باہر کھڑا تھا جو بچے مولوی صاحب کو جو مولوی صاحب بچوں کو پڑھایا کرتے تھے وہ راستے سے گزرے تو بچوں نے انہیں سلام کیا اب آپ دیکھئے کہ آلہ حضرت خلاف شرح کوئی چیز برداز نہیں کرتے چھوٹی سوبر میں ان کا عالم یہ تھا کہ مولوی صاحب سے بچوں نے سلام کیا تو مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا کے کہا جیتے رہو بچوں آلہ حضرت تھڑ سے ٹوک دیتے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ تو جواب ہوا نہیں آپ کو تو کہنا یوں چاہیے تھا کہ والکم السلام یہ کون تھا جواب آپ جیتے رہو مولوی صاحب سربندہ ہو گئے آلہ حضرت کی پیسانی کو بوسا دیا کہا احمد رضا اتنی چھوٹی سوبر میں تمہارا یہ عالم ہے تو جوانی میں عالم کیا ہو اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہو اللہ اکبر یہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریبی کی ذات مبارکہ ہے چھ سال کے عمر میں آپ نے معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کی دھر ہے سرکار گوثے پاک بذرگان دین سے اتنی عقیدت کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے پیر کو بغداد شریف کی جانب نہیں پھلایا یہ آلہ حضرت کی عقیدت سرکار گوثے پاک سے بذرگان دین سے چھ سال کے عمر شریف تھی آپ اپنے والد محترم کی مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر ربیل اول کے مہینے میں آقا کے میلات کے مہینے میں آپ نے ذکر میلات پڑھا تمام لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ احمد رجا چھ سال کے عمر میں اتنا فسی و بلیخ خطاب بھی فرماتے ہیں اللہ اکبر آلہ حضرت کے خداداد علم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے آٹھ سال کے عمر میں فن نوہ کی مشہور کے دان ہدایت نوہ پڑی اور آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ اسی چھوٹی صبر میں آپ نے اس کی عربی زبان میں سرنری سبھائی اللہ اکبر یہ آلہ حضرت ہے اب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ ذرا سوچیں کہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان فادل بریلوی تیرہ سال دس مہینے دس دن تیرہ سال دس مہینے دس دن میں آپ عالم دین من گئے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں اب سوچیں کہ تیرہ سال کے عمر کیا ہوتی ہے آلہ حضرت تیرہ سال دس مہینے دس دن ایک روایت میں پانچ دن دیئے تو اتنے دن میں آپ عالم دین من گئے دستار فدیلت سے نماز دیئے گئے اس کے بعد جس دن آپ کی دستاری اسی دن رضاعت سے متعلق ایک مسئلہ لکھا اور والد محترم کی خدمت میں بیس کیا جب آپ بڑا بہترین تھا والد نے تصدیق فرما دی اور اسی دن سے فتوہ نویشی کے ذمہ داری احمد رضا کے سفر احمد رضا کے سفر فرما دی اب آلہ حضرت فتوہ لکھنے لگے اب آپ ذرا توجہ دیں کہ آلہ حضرت فتوہ لکھنے لگے اب آلہ حضرت کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے آلہ حضرت کو وہ ذہن اتا فرمایا تھا کہ ایک سخت نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے صحابہ اکرام کے نام یاد ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو میری نظر سے سات ہزار صحابہ اکرام کا ناظرہ گزرا اور وہ سات ہزار صحابہ اکرام کے نام مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے میں کہنا چاہتا ہو یہ علامہ زفر الدین بحاری فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت بڑا تیج لکھنے والے تھے آپ چند گھنٹے میں جس ایک مضمون کو آپ لکھا کرتے تھے تو دردس علماء بیٹھ کے پورے دن میں اس کو نقل نہیں کر پایا کرتے تھے یہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان فادل بریبی ہے محدد سے کچھوشوی فرماتے ہیں کہ جب بریلی شریف میں میرا قیام تداریل اپتہ میں کام کرنے کے سلسلے میں تو داریل اپتہ میں ترہ ترہ کے سوالات آیا کرتے تھے جب ہم سوالات کو پڑھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ بلکل نئے طرح کا مسئلہ دریافت کیا گیا ہے نیا مسئلہ پوچھا گیا ہے تو اب ہم لوگ سوچتے اس سے ڈھوڑتے بہت ساری کتابوں کی مدد لیتے لیکن ہمیں وہ سوال کہیں نہیں ملتا کہ جہاں سے جا کر ہم اس مسئلے کو حل کرے تو ہم لوگ آلہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اب درہ دیکھئے کہ آلہ حضرت کو اللہ نے کس قدر علم اتا فرمایا تھا اپنی دین کی حفاظت کے لئے پیدا فرمایا تھا وہ فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اب ذکرت حضور آج کل دارو لفتہ میں نیا نیا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو ہم کیا طریقہ اپنا ہے تو آلہ حضرت مسکراتے اور فرماتے ہیں کہ مولانا جرح سوال پڑھ کے سناو جب سوال پڑھ کے آلہ حضرت کو سناتے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے فتح القدیر میں فلا صفحے پر ہے فتح عالمگیری میں یہ سوال فلا صفحے پر ہے ہم محدث ایک کی چوش بھی فرماتے ہیں جب ہم جا کے کتاب کھولتے تو جس صفحے پر آلہ حضرت بتاتے تھے وہ ایک نقطے کا فرق بھی نہیں ہوتا تھا وہ بات وہی پر لکھی دیتی تھی ہم میں آپ سے کہنا چاہتا ہو کہ آلہ مہ جفر الدین بحاری فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت کی خدمت میں پوری دنیا سے سوال آتے تھے وہ خدود آیا کرتے تھے ان خدود کی تعداد کبھی کبھی پانسو کی تعداد میں ہو جایا کرتی تھی تو آلہ حضرت کے علم کے زور کا عالم یہ تھا کہ آپ دس علماء کو بیٹھا کر ایک ساتھ دس سو لوگوں کو اس فتوہ کا عملہ کروایا کرتے تھے میں کہنا چاہتا ہو کہ جب آلہ حضرت امام احمد رضا فتوہ دینا شروع کیا تو فتوہ رضیہ مندر عام پر آگئی تیس جلدوں میں میں کہنا چاہتا ہو کہ جب آلہ حضرت امام احمد رضا نے اپنے نبی کی محبت میں کلم اٹھایا تو ہدایے کے بخشش تیار ہو گئی میں کہنا چاہتا ہو جب آلہ حضرت نے قرآن کا ترجمہ شروع کیا تو کنزل ایمان ہمارے سامنے پیش کر دیا میں کہنا چاہتا ہو کہ جب نبی کے علم غیب مصطفیٰ پر میں ات دولت المکیہ لکھے یہ بات ثابت کر دی ان نبی کی نگاہ نبویر سے جب رب پوشیدہ نہیں رہا تو خدا کی بتائی ہوئی چیز کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چپا تم پیمہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے نعرے سالت مستقع آلہ حضرت عرصے آلہ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ ولی حضرت ولی حضرت چلی آخری بات سن لیں آلہ حضرت آخری بات سنیں کہ آلہ حضرت اللہ حضرت کے دل میں اچھا آلہ حضرت کے مرتبہ ملا کیسے اس کے مصطفیٰ کے بنیاد اس قدر اللہ نے آلہ حضرت کے دل میں اپنی نبی کی ایسی محبت پیدا فرما دی تھی اللہ حضرت جب آپ دوبارہ حضرت کیلئے تشریف لے جاتے ہیں تو آلہ حضرت آقا حس فاروقی آقا دوالم کی قبر نمبر کے پاس کھڑے ہوئے حدیث صریف منظار قبر وجبت لہو صفاہتی ایک روایت منظار صربتی وجبت لہو صفاہتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری صفاہت واجب ہے آلہ حضرت قبر رسول کے پاس کھڑے ہیں ہاتھ بات کر آپ صلاة و سلام پڑھتے جا رہے ہیں اچھے مصطفیٰ جانے رحمت سنتے ہیں نا ایک بہت قیمتی بات بتاتا ہوں کہ آلہ حضرت کی سائری جو ہے نا آردن آمدن آردن نہیں آردن اور آمدن کا مطلب کیا ترس سمجھا دیتا ہوں آردن کا مطلب ہوتا ہے سوچ سوچ کے سیر بنانا اور آمدن مطلب پھٹا پھٹ آتے جانا آتے جانا تیار ہو جانا تو آلہ حضرت سوچتے نہیں تھے جیسے بات شورہ سوچتے سوچتے خیال آج ہی جا جاتا ہے تھک جاتے ہیں تب جا کے کہیں ایک شیرت تیار ہو بڑی مہنے تو مشکت کے بات تو آلہ حضرت نے جو مصطفیٰ جانے رحمت لکھا ہے نا بس وہ آقا دو عالم کی قبل انور کے پاس کھڑے ہو کے پڑھتے جانے تے پڑھتے جاتے ہیں آتا آجا رہا تھا پڑھتے جاتا ہے اب پورا سلام آپ کے سامنے پانچ مقت یار ہو یہ آلہ حضرت ہے آپ سلام پڑھیں اس کے بعد اس وقت آپ کی قسمت میں زیارت نہیں دل میں آقا دو عالم کی زیارت کی تمنہ لی ہوئے آنکھوں سے آسو جاری ہے زیارت میں دیر ہو رہا ہے آقا کا دیرار ہو نہیں رہا ہے آپ کا دل بیچائن ہے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں وہ سویے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تُس سے سہدہ ہزار پھرتے ہیں اب اس مقت میں آلہ حضرت نے مصر ثانی میں اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی آجزی بے کسی کم تری کو ظاہر کرنے کے لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تُس سے کتے ہزار پھرتے ہیں لیکن ہم نے عدبن یہاں پر سہدہ کا لفظ پڑا علماء محبت عدبن یہاں سہدہ کا لفظ پڑتے ہیں اب آلہ حضرت اس سیر کو فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے احمد رضا تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری کیا حقیقت ہے ارے تُس جیسے تو ہزاروں سگان مدینہ مدینوں کی گلیوں میں پھیرا کرتے ہیں اب آلہ حضرت بے چین ہو جاتے ہیں قسم خدا کی آپ کے تقدیر جاگی آپ کا نصیبہ جاگا اور آپ نے اپنے ماتھے کے نگاؤں سے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا بیداری کے آلم میں زیارت کی اللہ اکبر یہ آلہ حضرت کا عشق رسول تھا کہ آپ ایک دعوت میں تشریف لے جاتے ہیں دعوت میں آپ کے دسترخان سجا دیا جاتا ہے قسم قسم کے خانے چن دیا جاتے ہیں بس آخری بات تکلیر قتم توجہ دیجئے گا قسم قسم کے خانے چن دیا جاتے ہیں تمام علماء اکرام دسترخان پر بیٹھ جاتے ہیں اب تمام علماء کسی کے اندر ہمت نہیں دیں کی آگے ہاتھ بڑھا کر خانہ شروع کر دیں آلہ حضرت کی حیبت کا یہ آلم تھا اب تمام لوگ سوچ رہے ہیں کہ آلہ حضرت خانہ کو شروع فرما دے اب آلہ حضرت کے سامنے تھال میں آپ ککڑی لائی گئی ککڑی جسے آپ کھاتے ہیں گرمیوں میں اس ککڑی کو رکھا گیا آلہ حضرت نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ایک ککڑی کی پھانک کو خاتھالت اٹھایا اور اسے کھایا کھا دے کے بعد دوسری اٹھاتے ہیں تیسری اٹھاتے ہیں اس کے بعد آپ ککڑی کھانا شروع کر دیتے ہیں اب تمام علماء دیکھ رہے ہیں کہ آلہ حضرت بڑا کم کھانے والے تھے لیکن آپ لگاتار ککڑی کھایا جا رہے ہیں معاملی غزہ آلہ حضرت کی تھی لیکن آپ اس دن کھایا جا رہے ہیں اب دیکھی دیکھا دوسرے علماء نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو آلہ حضرت نے ان کے ہاتھ کو ہٹا دیا منع فرما دیا کہا یہ ساری ککڑی ہم کھائیں گے آپ دوسرے کھانے کو کھا لیں اب جب لوگ کھانے سے فاروق یہ تو ضد کیا کہ حضور راکر معاملہ کیا ہے آپ ساری ککڑی کھا گئے تو اب دیکھئے کہ ایک آشق رسول کا عالم کیا ہوتا ہے اس کے دل میں کس قدر آقا کی محبت تھی آلہ حضرت امام احمد رضا کے دل میں آپ فرماتے ہیں سنو ککڑی کھانا آقا کی سنت ہے اب جو میں نے پہلی فاق کھایا تھا تو ککڑی وہ جو ککڑی کڑوی تھی وہ کڑوی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی دوسرا اس ککڑی کو کھائے گا اس سے کڑواہت محسوس ہوگی تو اپنے موہ کو بگاڑے گا یا ککڑی کے کڑواہت کی شکایت کرے گا یا اپنے موہ یا وہ کوئی شکایت کرے گا تو اب آلہ حضرت فرماتے کہ مجھے یہ غوارہ نہیں ہوا کہ جو چیز میرے پیارے آقا کو پسند ہے اس میں کوئی لائلنے کی بنیاد پر کمی نکالے اس میں میں ساری ککڑی کھا گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قسم خدا کی آقا کی سنت سے محبت کرتا ہے وہ درحسین حاقہ دوالم سے محبت فرماتا ہے اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گا اب یہ آلہ حضرت کا عشق رسول دیکھئے کہ ایک طالب علم نے آپ سے پوچھا حضور فتاوہ عالم گیری میں ایک سوال کا جواب یہ دیا گیا آلہ حضرت طالب علموں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے وہ پوچھتا ہے حضور فتاوہ عالم گیری میں ایک سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کسی نے نبی کے کپڑے مبارک کو گندہ بول دیا تو ماذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا اب وہ طالب علم عرض کرتا ہے حضور یہ کہ آلہ حضرت کو حضور عرض کرتا ہے حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھے فرس ہوا کرتے تھے اور پیارے آقا تکلف نہیں فرمایا کرتے تھے بعض اوقات آپ کچھے فرسبر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے تو اب ایسی صورت میں آپ کے دامنے رحمت سے مٹی لگ جایا کرتی تھے تو ایسی صورت میں ہم کیا بولیں اب دیکھئے عدب کی زبان کیا ہوتی ہے محبت کی زبان کیا ہوتی ہے ذرا سوچئے کہ آلہ حضرت کے دن میں اللہ نے کتنی محبت فرمایا تھے اب وہ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹے ایسے اللہ تعالی ہر سکھ سکھو عدب کی توفیق دے ایسی صورت میں ہمیں بولنا چاہیے کہ مٹی نے دامنے رحمت میں پناہ لی ہے مٹی نے دامنے رحمت میں پناہ لی ہے میں کہنا چاہتا ہو یہ آلہ حضرت کے اس کے رسول کا عالم یہ تھا کہ آلہ حضرت بغیر وضو یہ حدیث کی کتابوں کو چھوا نہیں کرتے تھے نئی حدیث کی کتابوں کو پڑھایا کرتے تھے نئی حدیث کی کتابوں پر کوئی دوسری کتاب رکھا کرتے تھے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یوں ہی آلہ حضرت نہیں بن جاتا ہے آلہ حضرت بننے کے لیے لاکھ جتن کرنے پڑتے ہیں جب ابو بکر صدیق جیسی صداقت ہو جب عمر جیسی عدالت ہو جب حضرت عثمانِ گنی جیسی صداقت ہو جب مولاِ کائنات جیسی سجاعت ہو جب حضرت عبد الرحمان بن عوب جیسی عمیری ہو جب حضرت ابو زرگ جیسی غریبی ہو جب قسم خدا کی امامِ آزم ابو حنیفہ جیسی امامِ آزم ابو حنیفہ کی عطا ہو امام مالک کی محبت ہو جب سرکار سیدنا خاجہ غریب نواز کی عطا ہو سرکار غوثِ پاک کی حمایت ہو جب محبتِ رسول بھی ہو اور محبتِ آلِ رسول بھی ہو اور جب یہ تمام چیز ایک انسان کے اندر جمع ہو جائے اور اس انسان پر آقائد و عالم اپنی تصدیق کی مہر لگا دے تو ایک ذات آلہ حضرت کی پیدا ہوتی ہے ایک ذات امام احمد رضا قان فاضلِ برہبی کی پیدا ہوتی ہے قسم خدا کی یہ مرتبہ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے آلہ حضرت کو اپنے نبی کی محبت میں اتا فرمایا تھا تب ہی تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں اس کی جہاں بانی عدا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختارِ کل ہے جسے جو چاہے عدا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو نعرِ تبیر نعرِ رسالت مستقِ عالی حضرت عرصِ عالی حضرت قلابِ تاجش شریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب تقریب ختم ہو گئی یہیں سے انشاءاللہ آئندہ سال آیا تو یہیں سے جو ہے شروع کروں گا بس جو نصیحت ہے اسے آپ پانچ منٹوں میں سن لیجئے نصیحت کے بعد صلات و سلام دعا پھر آپ اپنے خروق کو تشریف لے جائے لیکن اس پیغام کو عام کریں اس پیغام کو آپ عام کریں اور یہ پیغام اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں انشاءاللہ تعالی یہ پیغام اگر اپنے دلوں میں آپ محفوظ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے ایمانِ اخیدوں کو کوئی لوٹ نہیں سکتا اور نہ لوٹے رہے تو ہر گلی میں پھلتے ہیں آپ سے کاجل ساب چھوڑا آفدرات پوری تبجہ دیں سونہ جنگل گات ادھیری چھائی بدلی کاری سونے والے جاگت رہی چوروں کی رکھوالی ہے آپ اس پیغام کو سن لیں آخری پیغام جو آفدرات کے دیکھئے یاد رکھئے کہ آلہ حضرت کہ کوئی معاملی ذات نہیں ہے ہم آلہ حضرت کا تذکرہ جو ہے صدیوں تک نہیں کر سکیں تو اس چھوٹے سے حصے میں کیا کر پائیں لیکن جو میسیج آپ کو میں دینا چاہتا ہوں اس میسیج کو آپ سن لیں اس میسیج یہ ہے کہ آلہ حضرت اللہ ہو براللہ نے اس نام کو اتنا بلند کیا کہ اگر دو لوگ کھڑے ہو کے بات کرنے لفظ آلہ حضرت آیا اب سننے والا وہاں سے گزرا پھٹتے نہیں اس کا ذہن جائے گا کہ بریلی کے امام احمد رضا کا تذکرہ ہو جیسے آلہ حضرت کا لفظ اس کے ذہن سے دماغ اس کے کان سے ٹکرایا وہ سمجھ جائے گا کہ بریلی کے امام احمد رضا کا تذکرہ چل رہا ہے یہ آلہ حضرت اللہ گھر گھر میں آلہ حضرت ہماری دھڑکنوں میں آلہ حضرت دلوں میں آلہ حضرت ہماری آنکھوں میں آلہ حضرت ہمارے کیرکٹر میں آلہ حضرت ہماری خانقاؤں میں آلہ حضرت ہمارے مدرسے میں آلہ حضرت تقریروں میں آلہ حضرت گفتار میں آلہ حضرت کردار میں آلہ حضرت خلوت میں آلہ حضرت جلوت میں آلہ حضرت خیالات و نظریات میں آلہ حضرت ہر جگہ آلہ حضرت آلہ حضرت اب ایک بات مولانا قادر بخص شاہ سرامی شاہ سرام صریف میں جن کی مزار ہے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں قادر بخص شاہ سرامی ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہمارے محلے میں تشریف لائے ہیں ہمارے محلے میں عالم یہ ہے کہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں بد مذہبی ہمیں ملے رہتے ہیں نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں روزہ ہماری طرح پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں بلکل ہمیں ملے رہتے ہیں دیکھئے یہ نصیت میں کروں تقریر اب ختم ہو گئی نصیت سنتے جائے ہمیں ملے رہتے ہیں تو حضور کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم سامنے والوں کو پہچان لیں کہ یہ بدعقیدہ ہے یا سنوی سوئی لقیدہ ہے مولانا قادر بکھ سے ساسرامی فرماتے ہیں کہ سنو میں ایک طریقہ بتائی دیتا ہوں اب اس سے بہدر ملنا ناممکین ہے وہ فرماتے ہیں کہ سنو جب تم کسی کے ایمان کو جاچنا چاہتے ہو کہ سامنے والا بدعقیدہ ہے یا سنوی سوئی لقیدہ ہے تو اس سے جب بات کرو تو آلہ حضرت کا تذکرہ چاہتے ہیں آلہ حضرت کی فضیلت دیان کرو آلہ حضرت کی تعریف و توصیب کرو اور ساتھ ساتھ اس کے چہرے کو بھی دیکھتے جاؤ اگر وہ آلہ حضرت کا نام سن کے اس کا چہرہ خل جائے چمک جائے خوشی آ جائے وہ جھوم جائے تو سمجھ لینا کہ سنوی سوئی لقیدہ ہے اور اگر اس کا چہرہ سڑ جائے بگڑ جائے سکڑ جائے اب بلکل کالیت پریشان ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ بد مذہب ہے یہ پہچان جائے اب مصطفی حیدر حسن میاں مہراروی آلِ رسول اوریجنل سید آج تک گلیوں گلیوں میں سید پھیرا کرتے ہیں جو قسمت سے تھوڑا گورا ہے بس اس کو کچھ نہیں ملے گا پھور جی کی سپیڈ میں ترقی کرنا ہے تو سید بن جائے گا پہلے چوکڑی لگا لے گا کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ گورا ہونا یہی سید کی علامت ہے تھوڑا گورا ہوا بس سید ہم بھائی سید ہیں آپ ذرا دیکھیں آج کل عالم یہ ہے وہ فرماتے ہیں مصطفی حیدر حسن میاں مہراروی مہرارا شریف جن کی مزار شریف ہے اللہ ہو اکبر وہ فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے اس پر لازم ہے وہ اپنے دل میں آلہ حضرت سے سچی پک کی محبت نہیں ہے جس کے دل میں آلہ حضرت کی سچی پک کی محبت نہیں وہ میرا مرید نہیں وہ میرا مرید نہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سخص آلہ حضرت سے جلتا ہے حسد کرتا ہے تو تم اس کے اندر تلاز کرو تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کے اندر زلالت اور گمرئی ہوگی تب ہی وہ آلہ حضرت سے جلتا ہے ورنہ آلہ حضرت سے کوئی جل ہی نہیں سکتا اتنا احسان آلہ حضرت کا ہے کہ اللہ ہو اکبر اب اس کے بعد نظمی میاں فرماتے ہیں ان کے ساوزادے فرماتے ہیں کہ سونے چادی کو جاچنے کے لیے سنگ پارس سے کام لے لیجئے اور بدعقیدہ کو پہچاننے کے لیے بس آلہ حضرت کا نام لے لیجئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے کلم کار آئے بہت ساری کتابیں لکھی لیکن قسم خدا کی کسی نے کلم اٹھایا تو لیلہ کے بارے میں لکھ دیا کسی نے مجنو کے بارے میں لکھ دیا کسی نے سیری کے بارے میں لکھ دیا کسی نے فریاد کے بارے میں لکھ دیا تو کسی نے نوشروہ کے بارے میں لکھ دیا تو کسی نے رستم کے بارے میں لکھ دیا تو کسی نے سکندر کے بارے میں لکھ دیا تو کسی نے کسی اور سیاسی نیتہ کے بارے میں لکھ دیا لیکن آلہ حضرت امام احمد رضا نے جب بھی کلم اٹھایا ہے تو دنیا کے کسی دین دنیا دار کے بارے میں نہیں لکھا بلکہ مدینہ کے تاجدار کے بارے میں لکھا آلہ حضرت فارماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں کہنا چاہتا ہو کہ آلہ حضرت نے کلم اٹھایا ہے مجھ سے سولاک کو کافی احسارا دینا آلہ حضرت نے کلم اٹھایا ہے تو حیات مصطفیٰ کے بارے میں لکھا کہ تو زندہ ہے زندہ ہو تو زندہ ہے واللہ میری چسم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آلہ حضرت کا کلم اٹھا ہے تو نبی کے قسم خدا کی جب آلہ حضرت کے کلم اٹھا ہے تو صفات مصطفیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس عطیدی ہے خدا نے دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے آلہ حضرت کا کلم اٹھا ہے تو قسم خدا کی عظمت مصطفیٰ پر لکھا ہے یہ فرس والے تیری سوکت کا ولو کیا جانے کس روہ عرض پر اٹھا ہے فریرہ تیرا جب بھی آلہ حضرت کا کلم اٹھا ہے تو نبی کے ماتے کے بارے میں لکھتے ہیں یہ جس کے ماتے صفات کا سیرہ رہا اوہ جبین سعادت پہ لاکھو سنا آلہ حضرت کا کلم اٹھا ہے تو نبی کے کانے مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں یہ دوروں نسدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھو سنا آلہ حضرت کا جب بھی کلم اٹھا ہے تو نبی کے نگاہیں مصطفیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں یہ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا وہرے محجی سماحت پہ لاکھو سنا آلہ حضرت کا کلم اٹھا ہے تو نبی کے ہاتھ مبارک کے میں لکھا ہے یہ ہاتھ جس طرح مبارک کے میں لکھا ہے موجے بحرِ سماحت پیلاک و سلام آلہ حضرت کا کلم اٹھا ہے تو نبی کی آمد کے بارے میں لکھا ہی کاش محصر میں جب ان کی آمد ہوا اور بیجے سب ان کی شوقت پیلاک و سلام پھر آلہ حضرت فرماتے ہیں ہی ڈالے دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پیلاک و سلام مستخدمت کے کچھ سکھ کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحم آلہ حضرت نارے طبیر نارے رسالت مصطفیٰ آلہ حضرت عرصے آلہ حضرت سبعان اللہ سبعان یہ صدی آلہ حضرت کی بشک حق اور اس صدی میں ایک بات آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جو ان بیمان ہے نا وہ بھی آلہ حضرت کا نام ہی لے کے آگے بڑھتا ہے بشک حق کسی کو آلہ حضرت کی ضرورت ہے چاہے ماننے والا ہو چاہے نہ ہو نارہ لگائے گا آلہ حضرت کا اللہ اکبر تب ہی وہ آگے پہنچے گا خوب چیخ چیخ کے لگائے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خالی زبان سے مسلح کے آلہ حضرت کا نارہ لگا دینا یہ آپ سمجھ لیجیے تو مسلح کے آلہ حضرت پر عمل کرنا یہ علامت ہے سچے پکے کالت آس کے خالی نارے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ تو آلہ حضرت کے نام سنکے آئیسے بڑھک جاتے ہیں جیسے کیچھوچھا کا چراغ دیکھ لیے جیسے کیچھو کا چراغ دیکھ کے سیطان بڑھک جاتا ہے آئیسی بڑھک جاتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے مسائل کو علماء حل کریں اور علماء کے مسائل کو جو حل کریں اسے آلہ حضرت کریں آلہ حضرت کسی معاملی سکسیت کا نام نہیں ہے آپ نے آلہ حضرت کو سمجھا ہی نہیں لیا کہ آلہ حضرت آخری بات جو پیغام کی صورت میں وہ یہ ہے ہم مسلح کے آلہ حضرت کا نارہ لگا لیں خوب لگا لیں نارہ مسلح کے آلہ حضرت زندہ بات عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت لیکن کیا آپ آلہ حضرت کے بتائے ہوئے وصولوں پہ چلنے کے لئے تیار ہیں کیا آلہ حضرت کی صیرت کا مطالعہ کیا یہ جو علماء اکرام آپ کے مدرسے قادریہ میں پڑھاتے ہیں کہا ان سے آپ نے کبھی پوچھا کیا آلہ حضرت کے پیغامات کیا ہیں آلہ حضرت کیا تھا ان کی صیرت کیا ہے آلہ حضرت نے کیا پیغام دیا تو یاد رکھی آپ نارہ لگائیے کیا آلہ حضرت نماز کو چھوڑ دیتے تھے آلہ حضرت نماز کی اتنی پابندی کرتے تھے لیکن آپ کیسے آلہ حضرت کے چاہنے والے ہیں نماز کو قضا کر دیتے ہیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں آلہ حضرت کی نمازوں کا تو عالم یہ تھا کہ آپ کی تحجد کی نماز کے بھی قضا نہیں مولانا بخص آپ کے فیملی ڈاکٹر ہیں ایک بار آلہ حضرت کی خدمت میں آلہ حضرت کو انگوٹھے میں داہینے انگوٹھے میں آپ کو ایک ٹھوڑا ہو جاتا ہے انگوٹھا پک کے پھول جاتا ہے اس میں مواد بھر جاتی ہے مولانا بخص آپ کے فیملی ڈاکٹر تو آئے دیکھا اس کو چیرہ آپریسن کیا صاف کیا مواد باہر نکالی پٹی بات دیا آپ دس دن تک اپنے پیر کو نہ ہلائیں نہ اس پر زور دیں بلکل آرام کریں تو یہ زخم ہفتہ دس دن میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ زور دیتے ہیں تو پھر آپ مہینوں لگ جائیں گے اور اس انگوٹھے کی حالت بگر سکتی ہے وہ تو کہہ کے چلے جاتے ہیں میں آپ کو بتانا میسیج دے رہا ہوں کہ اب آلہ حضرت کی داہو اکبت بر دیکھئے کہ آلہ جیسے ہی اثر کی ازان ہوئی اب آلہ حضرت پریشان ہو جاتے ہیں بلکل تڑپنے لگتے ہیں مچلنے لگتے ہیں گھر والوں سے حالت دیکھی نہیں گی کہا حضور آپ گھر ہی پہ نماز ادا کر لیں آپ کے لئے تو رخصت ہے آپ تو پوری دنیا کو مسئلہ بتاتے ہیں تو آپ کے لئے تو رخصت ہے اسی صورت میں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں اللہ حضرت آپ کی بیچینی کو دیکھتے ہوئے گھر والے انہیں آپ کو ایک کرسی پر بٹھایا اٹھانے کے بعد مسجد میں پہنچا دیا آپ جماعت سے نماز ادا کرتے رہے مہینوں تک یہاں تک مکمل طور پر آپ کو صحت ہو جاتی ہے یہ آپ کو گھرہ سوچے کہ اس قدر آلہ حضرت نماز کی پابندی کرتے تھے اس لئے ایک چیز یہ بھی آپ سیکھتے جائیے ایک چیز یہ کہ مسئلہ کے آلہ حضرت پر اب سختی سے آپ قائم رہیے نماز کی پابندی کریں اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں اپنی پیشانی کو وحدہ الاشریک کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں تو میں ایک چیز دعوے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر یاد رہیے گا کہ آنے والی کسوی صدی ہماری صدی ہوگی پھر پوری دنیا پر اسلام چھا جائے گا میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہی آپ وہی مسلمان ہیں جو کبھی عرب کی وادیوں سے تین سو تیرہ کی تعداد میں نکلے تھے تو آپ جس آبادی میں قدم رکھتے تھے اس آبادی کے نقصے کو آپ بدل دیتے تھے جہاں پر آپ کے پیر پڑتے تھے پوری آبادی بجل جایا کرتی تھی آپ وہی مسلمان ہو جو کبھی دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑائے تھے تو آواز آئی تھی کہ دست تو دست دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے میں کہنا چاہتا ہوں یاد کرو تم ہی وہ مسلمان ہو جب بھارت کی سرزمین پر تم نے بارہ ہزار کی تعداد میں قدم رکھا تھا تو بھارت کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد تم نے گنگا کی موجوں کو سجدے نہیں کیے تھے بلکہ گنگا کے کنارے تم نے تازہ وضو کر کے اس وعدہ اللہ شریف کی بارگاہ میں سجدے کیے تھے جس رب کائنات نے تمہیں فاتح آزم بنا کے بھیجا تھا تو آواز آئی تھی کہ اے آبرود گنگا او دن ہے یاد تجھ کو ادھرا تیرے کنارے جب کاروہ ہمارا یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا یہ توحید کی امانت سینوں میں ہیں ہمارے آسا نہیں مٹھانا نامو نشا ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار لے چکا ہے تو انتہا ہمارا میں کہنا چاہتا ہوں یہ بس آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے سچی پکی توبہ کر لے آؤ مسجدوں میں یہ مسجد کے درو دیوار تمہیں آواز دیتے ہیں اپنی پیشانی کو اگر تم نے جھکا دیا یہ مسجد کے محراب و ممبر تمہیں آواز دیتے ہیں یہ آؤ مسجدوں میں اگر تم نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا قسم خدا کی اب تم نبی کے سچے پک کے افادار ہو گئے نبی کے سچے پک کے چاہنے والے ہو گئے تو ڈاکٹر اکبال فرماتے ہیں یہ قسم خدا کی اگر تم نبی کے سچے پک کے چاہنے والے ہو گئے تو پھر تمہارا کیریکٹر نبی نبی بولے گا تمہارا کردار نبی نبی بولے گا تمہاری زندگی نبی نبی بولے گی تمہاری بندگی نبی نبی بولے گی تمہارے نظریات نبی نبی بولیں گے تم خلوت میں ہو تب بھی نبی نبی بولو گے جلوت میں ہو تب بھی نبی نبی بولو گے راستہ چلو گے تو نبی کی اداوں کو سامنے رکھ کے راستہ چلو گے سو گے تو نبی کی اداوں کو سامنے رکھ کے سو گے نبی کے سچے پکے افادار بن جاؤ گے نبی کے سچے پکے جب افادار بن جاؤ گے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہی کی محمد سے افادونے تو ہم تیرے ہیں ڈاکٹر اکبال فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے رب فرماتا ہے کہ پہلے تم میرے نبی سے سچی پک کی وفاداری تو کر لے یہ زمین کی بادصاحت تمہاری ٹھوکروں میں ہے لا ہو قلم تیرے ہیں ہی محمد سے وفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوں آگر خابی وہ سب کچھ نہ کریں سبعان اللہ سبعان اللہ بین شک بس آپ حضرات کے بارگاہ میں محبت دوانہ گزاری سے کہ تقریر اب ختم ہو چکی انشاءاللہ پھر حاضری ہوئی تو بیان یہی سے ہوگا بس آپ حضرات کو جو میسیج میں نے دیا ہے نماز کی پابندی کا اور مسلح کے آلہ حضرت پر سختی سے قائم دے حضور تاجو شریعہ کے آپ چاہنے والے ہو جائیں قسم خدا کی جنہوں نے حضور تاجو شریعہ کو دیکھا ہوگا اس کا دل کہتا ہوگا قسم حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے اب جنہوں نے تاجو شریعہ کو دیکھا ہے وہ اپنے ہاتھ پر دل رکھ کے بولے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولے کیا وہ کسی جھوٹے کا چہرہ تھا میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور تاجو شریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ حضور تاجو شریعہ جہاں قدم رکھ دیتے تھے وہاں دیوانوں کا سمندر امٹ پڑتا تھا حضور تاجو شریعہ جس علاقے میں قدم رکھ دیتے تھے وہ علاقہ پھر جایا کرتا تھا میں کہنا چاہتا ہوں اتنا حضور تاجو شریعہ کے جتنے مرید ہیں اتنا کسی ملک کی آبادی نہیں ہوا کرتی ہے حضور تاجو شریعہ کی مقبولیت کا عالم یہ تھا یہ قسم خدا کی اگر کوئی پیر کسی محلے میں ایک سال تک محنت کرے اور تاجو شریعہ پل بھر کے لیے قدم رکھ دے تو پوری آبادی کو لوگ مرید ہو جایا کرتے تھے میں کہنا چاہتا ہوں یہ تاجو شریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی تھی یہ اللہ نے اتاجو شریعہ کے لوگوں کے دلوں پر بیٹھا دیا تھا حدیث صلیف کے الفاظ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے زمین پر محبت فرماتا ہے تو آسمان پر حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل میں زمین پر فلا اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما تو حضرت جبریل آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ اے فرس تو زمین پر فلا بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے تو تو بھی اس سے محبت فرما پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیتا ہے یہی عالم حضور تاجو شریعہ کا تھا اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی تھی یہ جس پلیٹ فارم پر قدم رکھتے دیتے پورا ٹرین پورا مجمع پھر جایا کرتا تھا جس آبادی میں آپ کے قدم پڑتے تھے میلا لگ جایا کرتا تھا جہاں آپ جلوہ فرو جاتے تھے پوری آبادی مہگنے لگتی تھی میں کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ نے تاجو شریعہ کو یہ مقبولیت آقائے دو عالم کی محبت میں دیا تھا تب ہی تو تاجو شریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے باری جنت حیوا کر دے نبی مختارے کل ہیں نارے تبیر نارے رسالت تاجو شریعہ کو سکتی سے قائم رہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی سچی پکی محبت فرمائے مسلکِ آلہ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مسلکِ آلہ حضرت کا سچا بقا مولک بنائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے علماء کا زیادہ سے زیادہ عدو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے حضرت اس پرگام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرت کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سیلٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سمات کر سکتے ہیں اور بنارس کے او مشہور مائک آپریٹر جن کا ساؤنڈ یہاں لگا ہوا ہے آج کل ان کا ساؤنڈ بھی شورہ اور مقررین کی کامیابی کی زمانت ہوا کرتا ہے بڑا اچھا بجاتے ہیں اور میں کرامت بھائی کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ یہ دینی برگرام میں حصہ لے اور ان کا ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف سنیوں کو جلسے کو اٹینڈ کرتے ہیں غیروں کے جلسوں کو یہ نہیں پکڑتے ہیں شاہے وہ انہیں ایک لاکھ روپیہ ایک رات کا دیں کیا کہنے سبحان اللہ سچے پکے آسکے رسول ہیں ان کی پوری کوشش رہتی ہے جانچ پڑتال کے ہی ساؤنڈ لگاتے ہیں چاہے ساؤنڈ ان کا گھری میں رکھا رہا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کا اتنا فضل و احسان ان کر ان کی تاریخ خالی نہیں رہتی ہے بے شک حق ہے